اسلام علیکم دوستو میں ہوں زبیر افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹریسٹنگ میڈیا یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں فادر آف کمیسٹری کے بارے میں جابر بن حیان جو کہ ایک مسلم سائنسدان تھا وہ کیمیا فلاصفی عدویات ریاضی اور تیب میں اپنے وقت کا بیتاج بادشاہ تھا خلیفہ حرونر رشید ان کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا انہیں بابا کیمیا بھی کہا جاتا تھا علم کیمیا میں لازوال خدمات انجام دینے پر ان کو کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے جنہوں نے سائنسی نظریات کو اپنے عروج تک پہنچایا جابر بن حیان کی پیدائش تو سیافر آسمان میں ہوئی آپ کا تعلق عرب کے جنوبی حصے کے ایک قبیل عزت سے تھا بہت چھوٹی سی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا پھر ان کی ماں نے ان کی تعلیم و تربیت کی جب انہوں نے ہو سنبالا تو کفا کے مضافات میں اپنے محکے پرورش پانے کے لیے بھیج دیا ان کا روزگار دوا سازی اور دوا فروشی تھا یعنی آپ ایک حکیم بھی تھے جوان ہونے کے بعد آپ نے کفا میں رہائش اختیار کی اس زمانے میں کفا میں علم و تدریس کے کافی مواقع تھے کفا میں آپ نے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی شاگردی اختیار فرمائی جن کے مدرسہ میں مذہب کے ساتھ ساتھ منطق حکمت اور کیمیا جیسے مضامین بھی پڑھائے جاتے تھے کیمیا میں جابر بن حیان کے بہت سی نمائی خدمات ہیں پوری دنیا میں علمی سائنسی اور فکری حوالے سے دوسری صدی اسوی کے بعد کوئی اہم شخصیت پیدا نہیں ہوئی بکرات، اریستو، اکلیدس، اشمیدس اور بتلیموس کے بعد صرف سکندریا کی آخری محقق پیہ پاتیا چوتھی صدی اسوی میں گزر گئی تھی لہٰذا علمی میدان میں چھائے ہوئی تاریکی پر پہلی شما جابر بن حیان کی تھی اس کے بعد گیارویں صدی تک مسلمان، سائنسدانوں اور مفقروں کا غلبہ رہا جابر بن حیان ہر وقت کسی نہ کسی سوچ اور تجربہ میں مشغور رہتے تھے انہوں نے اپنے والد کے شہر کفہ میں اپنی تجربہ گاہ قائم کی سونا بنانے کی لگن میں انہوں نے بے شمار حقائق دریافت کیے اور متعدد اجادات کی جن میں سے چند ایک یہ ہیں کرن بیک آلے کی اجاد کشیدگی کا عمل کرنے کے لیے آج بھی یہ آلہ استعمال کیا جاتا ہے کرن بیک ایک ایسا آلہ ہے جس کے ایک حصے میں چیزوں کو پکایا جاتا تھا اور اس میں سے اٹھنے والے بخارات کو ایک نالی کے ذریعے آلے کے دوسرے حصے میں جمع کر لیا جاتا تھا وہ بخارات تھنڈے ہو کر دوبارہ مایا حالت اختیار کر لیتے تھے اس کے علاوات تضاب کی اجاد ایک تفاقرم بیک آلے میں تجربے کے دوران بورے رنگ کے بخارات اٹھے اور دوسرے حصے میں اکٹھے ہوئے جو حصہ تامبے کا بنا ہوا تھا حاصل شدہ مادہ اس قدر تیز تھا کہ دھات جل گئی جب جابر بن حیاء نے اس مادے کو چاندی کے کٹورے میں ڈالا تو اس میں سراف ہو گیا چمڑے کی تھیلی میں ڈالنے سے بھی یہی ہوا جب اس نے مادے کو انگلی سے چھوا تو وہ جل گئی زہریلے مادے کو اس نے تہذاب کا نام دیا بہت سی دھاتوں پر آزمانے کے بعد پتا چلا کہ سونے اور شیشے کے علاوہ سب دھاتیں اس سے گل گئی جابر بن حیاء نے اس کے علاوہ اور بہت سے ایسڈز یعنی کاربونیٹ، آرسینک، سلفائیڈ اور الکوہل کو خالص تیار کیا اور اس کے علاوہ نائٹرک ایسڈ اور ایسیل یعنی ہائیڈرو کلوریک جیسے بڑے تضابوں سے پہلی بار دنیا کو روش ناز کرایا جابر بن حیاء نے ان تمام ترعزازات کے علاوہ دنیا کو لوہے کو زنگ سے بچانے کا طریقہ بھی بتایا اگر ان کی تصانیف کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنی زندگی میں دو سو سے زائد کتابیں لکھتی ہیں دوستو ان کی کتابوں کا ترجمہ لاتینی کے علاوہ دیگر یورپی زمانوں میں ہو چکا ہے بطور کیمیادان ان کا کہنا یہ تھا کہ تجربہ ایک بہت بڑی چیز ہے کیمیا میں تو دوستو یہی تھی ہماری آج کی شارٹ سے ویڈیو جس میں آپ کو جابر بن حیاء کے بارے میں بتایا گیا ہے ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ